بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے محاطب ہے آج کا جو ٹوپک ہے یہ تیسرا لیکچز ہے بجٹ میں جو کچھ چیننگز آئی ہیں اور جو ٹوپک ہے وہ منیمم ٹیکس کے اوپر ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ایک منی اگزمپل رکھی ہے کہ منیمم ٹیکس میں کچھ ریلیف پہلے اویلیبل تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور اس کا کونسپٹ کو ہم ڈسس کرتے ہیں کہ وہ کون سا ریلیف تھا اور اس سے جو ٹیکس پیر ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر جو فردر ڈسکیشن ہے وہ جب اس کا پروسیجر آتا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی جو انفرمیشن ہے وہ یہ اویلیبل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سب کے لیے اس کو میٹڈ نہ کیا گیا ہو کچھ کمپنیز کے لیے کوئیٹ پوسیبل کی اویلیبل ہو تو ابھی تک جو بجٹ میں جرول آیا وہ یہ تھا کہ جیسے منیمم ٹیکس ہوتا ہے مینیمم جو ٹیکس ہے میں نے ایک اگزمپل آپ کے سامنے جر آگ کی ہے کہ وہ پانچ سال تک اس کو کری فاؤڑ کر سکتے تھے تو یہاں پر آپ کے سامنے اگزمپل ہے کری فاؤڑ کا مطلب کیا تھا کہ یہ اگزمپل ہے آپ کے سامنے میں نے اگزمپل لھی ہے کمپنی کے کیس میں کہ لیکنس سے ٹائیکس ہی ہے ٹائیکس میں جو نارمل ٹیکس تھا جس کو ہم ٹائیکس میں اس کا ریل تھا 30% تو نارمل جو ٹیکس تھا وہ بنتا تھا 13 ملین اور ACT جس کو ہم بولتے ہیں کارپلر ٹیکس اس کا ریٹ ہے 17% اور اس کا جو ریٹ ہے جو ماؤنٹ ہے وہ بنتی تھی 5.1 ملین اور جو منیمم ٹیکس تھا اس زمانے میں جو بھی ریٹ تھا 1% تھا شاید تو اس کا جو ریٹ تھا وہ 21 ملین ہے یعنی کہ جو اس کے ماؤنٹ بنتی ہے وہ بنتی 21 ملین اب ان تینوں میں سے جو ہائی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہم نے ایس بار رول میکسیمم جو ماؤنٹ ہوتی ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں تو جو ہائی ماؤنٹ آرہی ہے وہ کونسی آرہی ہے 21.2 ملین اب نیچے ڈیفرینشل ہے اب ہوتا کیا تھا اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا ہوتا یہ تھا کہ رول نے ہمیں یہ کہا کہ بھئی جو آپ نے آپ کی ماؤنٹ جو میکسیمم اگر تو وہ ماؤنٹ آپ کی بنتی ہے جو منیمم ٹیکس ہے تو آپ اس کا جو اماؤنٹ جتنا آپ ایڈیشنل پے کر رہے ہیں اس کو کیری فاورڈ کر سکتے ہیں کیسے فار اگزمپل ہماری جو نارمل لائیبلٹی بنتی تھی 13.2 ملین ہم کتنا دے رہے ہیں منیمم یعنی کہ 2.1 ان دونوں کا ڈیفرنس بنتا ہے 8 ملین اس کو وہ کہتا ہے جی پانچ سال کے لیے آپ کیری فاورڈ کر سکتے تھے ٹھیک ہے اب اگلے سال میں دیکھیں تو اگلے سال میں بھی کیا ہوا کہ جو ہمارا منیمم ٹیکس تھا وہ ہائی تھا اور وہ اماؤنٹ بنتی ہے 20 ملین تو اگر اس کیس میں 3.9 ملین کیا ہو گیا ہمارا کیری فاورڈ ہو گیا اب کیری فاورڈ میری اماؤنٹ جو کتنی بن گی ان دونوں کو جمع کروں میں 8 ملین پلاس 3.9 ملین تو یہ میری کیری فاورڈ اماؤنٹ بن جائے گی اب اگلے سال دیکھیں گا کہ 2017 میں جا کے میرا آگیا لاؤس اب ایک کنڈیشن تھی کنڈیشن کیا تھی کہ اگر تو پروفٹ اویلیبل ہے یعنی کہ کمپیر جب بھی ہم نے کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے پروفٹ کے ساتھ یعنی کہ یہ پوزٹیف فگر کے ساتھ اگر تو لاؤس ہے تو لاؤس کے کیس میں جو اماؤنٹ ہے وہ کیری فاورڈ نہیں ہوگی ان تین سالوں میں آپ ایکزمپل دیکھیں تو یہاں پہ دونوں کیسز میں پوزٹیف فگر ہے اور یہاں پہ لاؤس ہے لاؤس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاؤس تھا ٹرن آور کے اوپر تو اس کیس میں اماؤنٹ جو ہے وہ کیری فاورڈ نہیں ہوتی اب آپ ایکزمپل دیکھیں کہ اگلے سال میں اس کو ہم نے اجسٹ کیسے کر سکتے تھے لیٹسے ہم ٹونٹی ایٹین میں آگئے ہمارا جو نارمل ٹیکس تھا وہ بنتا تھا فارگزمپل پچاس ملین الٹرنیٹر بنتا ہے لیٹسے ٹونٹی ملین اور مینیموم ٹیکس بنتا تھا فارگزمپل فورٹی ملین تو ان میں سے ہائی کونسی ماؤنٹ ہوگی فیفٹی ملین ٹیک ہے اب وہ رول یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے پی کرنا ہے لیکن اس میں سے مائنس کر سکتے تھے کہ جو آرڈی کیری فاورڈ ہے وہ کتنا تھا آٹھ اس کے بعد کتنی ماؤنٹ تھی تھری پوائٹ نائن تو جو بیلنس ماؤنٹ آ رہی ہے یہ جتنی بھی ماؤنٹ آئے گی اس ماؤنٹ سے ہم نے اڈوانس ٹیکسز مائنس کرنے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پی کرنا تھا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹیموریری جو آماؤنٹ ہم نے ٹونٹی فیفٹین سکسٹین میں ایکسٹا پی کی ہوئی تھی اس کی اجسمنٹ ہمیں سبسیکنڈ ایئر میں مل رہی تھی لیکن اب رول نے کیا کیا ہے جی بجٹ کے اندر اس رول کو ختم کر دیا گیا تو یہ ایک ریلیف تھا جس کی بیسز پہ فیوچر میں اجسمنٹ ہوتی تھی کہ اگر کبھی پرافٹ آئے یا زیادہ ٹیکس بنے تو ہم اس کو اجسٹ کر سکتے تھے یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے زیادہ بینیفٹ تھا جو نیولی اسٹیبلش کمپنیز تھی یا کسی وجہ سے لاؤس آیا ایک سال میں اور اگرے سال میں پرافٹ میں آگے تو ان کے لیے تو یہ ساری کے ساری چیزیں کیا تھی اجسٹیبل تھی لیکن اب چونکہ یہ نہیں کیری فاورٹ تھا اب وہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منیموم لائیبلٹی ہے اس کو کہہ لیں کہ یہ فکس لائیبلٹی ہے کہ اگر آپ نے آپ کی اماؤنٹ منیموم پہ آگئی ہے تو کوئی کیری فاورٹ نہیں ہے تو یہ ایک طرح کی بڑی چینجنگز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے فری کینڈلی لاؤسز بھی آتے ہیں اور پروفٹ بھی آتے ہیں اور نارملی یہ فورٹی ٹو فیپٹی پرسنٹ اس طرح کے جو بزنس ہے جو مارکٹ ہے انڈسٹری ہے اس میں نے اگزیمپل دیکھی ہیں کہ ایک سال میں پروفٹ ہے اگلے سال میں لاؤس ہے دو سال پروفٹ ہے ایک سال لاؤس ہے کیونکہ بزنس ٹرنڈ ہے نیچر ہے تو اس وجہ سے جن کے کیری فاورٹ لاؤسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ٹیکسز ہوتے ہیں ان کی ایجسمنٹ بھی میری بہم ٹیکسز کی ایجسمنٹ کیری فاورٹ تھی وہ ختم کرنی گئی مظلہ فور اگزیمپل تین سال تک آپ کا کیری فاورٹ بنتا تھا لیٹسے تیس میل گیا اور اس کے بعد آپ پہلے تین سالوں میں آپ نے کوئی پروفٹ نہیں لیا اس کے بعد آپ پروفٹ میں آتے گئے ٹیکس بنتا گیا تو یہ جو ماؤنٹ ہوگی وہ آپ کی اجسس نہیں ہوگی تو یہ بڑی چینجنگز ہے میری بہم ٹیکس کے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ویلیبل ہے میری بہم ٹیکس ایک سو تیرہ پرینلی سیکشن وان وان تری پروائیڈ ایٹ ماؤنٹ اور ترنویر ٹیکس جس سال میں آپ کر رہے ہیں اس سے آگے پہنچ سال اب ختم کر دیا گیا ہے تو ایک بڑی چینجنگز ہے کہ ابھی جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے آپ کے لیے زیر ہو جائیں گے پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر فردر جو پرسیجر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ پچھلے بھی کیری فاور نہیں ہو سکتے یا یہ رول افید افیکٹ فرام ٹوڑے مطلب ہے آج کے اس ٹیکسیئر سے ہے تو یہ بھی تک کلیر نہیں ہے اگر آتا ہے کہ جی ٹونٹی ٹو ٹیکسیئر کے بعد یہ کیری فاور نہیں ہوں گے تو پھر آج سے یہ اپلائے ہوگا لیکن اگر وہ آتا ہے کہ جتنے بھی کیری فاور وہ اس کی اجسمنٹ اویلیبل نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پچھلے سارے کے سارے جتنے بھی کیری فاور وہ ختم ہو جائیں گے اب یہ گورنمنٹ اس طرح سے کیوں کرتی ہے چھوٹا سا ایک منٹ میں ہم یہ کونسپ بھی سمجھ لیتے گورنمنٹ ایک ورکن بناتی ہے یعنی کہ دپارٹمنٹ ایک ورکن بناتا ہے کہ جی کتنا رفنڈ ہم دینا ہے ہم نے یہ اجسمنٹ لینی ہے تو انہوں نے پچھلے جتنے بھی لوگوں کے اس طریقے سے ورکنگ آ رہی تھی وہ بنائی فور ایک زیمپل وہ ماؤن بنتی ہے ٹونٹی بلین تو اب یہ ٹونٹی بلین انہوں نے فورکاس کیا کہ اگلے تین سالوں میں یا دو سالوں میں یا چار سالوں میں ایجسٹ ہونے ہے تو اس کو آج ہی دبوش لیا جائے آج ہی ختم کر دیا جائے تو یہ پولیسی ناؤنس کر دی جاتی ہے کہ وہی کوئی اویلیبل نہیں ہے اب اس کا سب سے برا ڈرائی بیک کیا ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے جو بزنس مین ہے جو پلیننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اگلے سال یہ کرنا ہے اس سے اگلے سال یہ کرنا ہے آپ کی ساری کی ساری جو ٹیکس پلیننگ ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹرگ ہو جاتی ہے جس وجہ سے ٹیکس کے رولز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے اس کو ٹائملی بیسیس پہ اسیس کرنا ریویو کرنا تاکہ آپ اچھے طریقے سے ڈسیئن لے سکیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپ ڈیٹ رہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے کوششن ہوا آپ مینچن کیجئے اس سے جو اگلا ٹوپک ہوگا جو بجٹ کے اگلا جو سیکشنز ہیں جو اگلی جو چیزیں ہیں جو چینجنگز آئی ہیں ون بائی ون ان کے اوپر ہم ڈسکیشن کرتے جائیں گے جس طریقے سے میں جو ٹائم مل رہا ہے میری کوشش ہے کہ میں لیکچر اپ ڈیٹ کر کے آپ کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کا جو پروسس ہے اس کو کنٹینو رکھیں تینکیو باری مہت جزاک اللہ تینکیو باری مہت